میرا نام ہے عبداللہ بن خالد گلاب بن خالد عبداللہ بن خالد عبداللہ بن خالد تشینی ہوتا تشیع ہوتا اہل تشیع اچھا تو وہ اس نے مجھے بتائی تھی کہ سیدہ فاطمہ تو زارہ کی دعا تھی کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو صرف میرے حسین پہ گریہ کرے جی اس کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوکی یہ ہے بھائی کتاب کامل اس زیارات کامل اس زیارات ابن قولہ بھائی کی ہے صفحہ نمبر ایک سو پچیس میں حدیث نمبر ایک سو چالیس ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن ام ایمن آئے انہوں نے امارلی کچھ مکن کچھ دودھ وہ کچھ کجور لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہم نے ان کے خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے وہ کانہ کھایا کرو ہم در کے کونے میں ریو کے نماز پڑھنے لے گئے جب نماز انہوں نے ختم گئے تو بہت روئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے تھے تو بہت زور زور سے روئے تھے بکان شدیدہ زور سے روئے تھے فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنَّا اِجْلَالًا وَعَعْقَامًا لَهُ تو ہم میں سے کسی کو جرعت نہیں ہوئی انجستان پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ کیوں نہ رو رہے ہیں ان کی تعظیم ان کا وقار اتنا تھا ان کا حیبت اتنا تھا کہ ہمیں جرعت نہیں واقع ان سے پوچھ لیں تو امام حسین علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے فَقَامَ الْحُسَيْنُ علیہ وسلم وَقَالَحَمْ فِي حَجْرِ امام حسین علیہ وسلم چھوٹے تھے وہ آگے ہیں اور ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں بیٹھے ہیں فَقَالَ يَا عَبَهْلَ قَدْ دَخَلْتَ بَيْتَنَا فَمَا سَرَرْنَا بِشَئِ امام حسین علیہ وسلم نے کہا ہے بابا جان کیونکہ دیکھیں ابو کہتے تھے ابو کہتے تھے جب تک امام حسین جرسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو حسنین سلام اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جان کہتے تھے ابو جان کہتے تھے اے والدی گرامی جب آپ ہمارے گرف تشریف لائے ہیں ہم میں بہت خوشی ہوئی ہے ادھر آکے آپ نے کانا ہمارے ساتھ کھایا ہے لیکن جب آپ روئے ہیں پھر آپ روئے ہیں تو آپ کیوں رونے کی وجہ سے ہمیں بودھ غم آیا ہے آپ کیوں روئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بنی اتانی جبعیل فانفا فاخبرنی انکم قتلا وانمسارعکم چتا کہا کہ میرے پیارے بیٹے ابو جبعیل میرے پاس آئے تھے علیہ السلام اور انہوں نے کہا تک ہے آپ اب یہ گر میں سب بیٹھ کے نوش فرما رہے ہیں تو آپ جو ہیں ایک زمان آئے گا کہ آپ سب شہید ہو جائیں گے رسول شہید صلی اللہ علیہ وسلم شہید صحرے صلی اللہ علیہ وسلم شہید حسن علیہ وسلم شہید حسین علیہ وسلم شہید سب شہید ہو جائیں اور آپ جو ہیں مختلف دور دراز العقوں میں پردیس میں دور دراز العقوں میں آپ کے شہادت ہوگی آپ اکٹے شہید نہیں ہونے دور غربت میں قَالَ يَا أَبَهْلَ فَمَا لِمَنْ يَزُورُنَا يَزُورُ قُبُورَنَا عَلَى تَشَتُتِهَا یا ابتا یا ہمارا جب ہم دور دور خیل ہو چاہیں گے کوئی ہمارے نام لینے والا بھی ہوگا کوئی ہمارا دیدار ہمارے زیارت کرنے کو بھی کہا ہے ہمارے دور دور قبروں کو کوئی نام لینے والا بھی ہوگا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا تھا کہ یہ یہود و نصاراں نہیں کریں گے یہ امتی آپ کو شہید کریں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا کوئی یاد بھی کرے گا ہمیں ہمارے خبروں زیارت کو بھی کوئی آگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے یا ابنیل توا اولائک تواعف من امتی یزورونکم فیلتمسون بذالک البرکم یا میرے امت کے ایک تواعف ہوں گے اقوام ہوں گے دعا کی زیارتوں کو آئیں گے آپ کے لئے روائیں گے آپ کا یاد کریں گے اور وہ میرے سلح کے لئے میرے سننیکی کے لئے برکت کے لئے وحقیق علیہ ان آتیہم یوم القیامہ حتی اخلص من احوال الساعہ من ذنوبہم جب وہ یہ کریں تو ان کا بھی حق مجھ میں بنتا ہے میں قیامت کے احوال میں احوال ہاں کے ساتھ حالا کس کو بلتا ہے قیامت کے احوال احوال نہیں ہے احوال نہیں ہے احوال احوال یعنی قیامت کے وحشتناک مناظر میں قیامت کے مشاکل میں مشکلات میں جس جہاں پہ انسان کو بہت صدی شدید در ہوتا ہے خوفناک مناظر ہے قیامت کے خوفناک مناظر میں تو ان کا حق بنتا ہے کہ میں آکے ان کا بازو تام لوں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے ہوں اور ان کے گناہوں کے میں بخشش کرا دوں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے گا اس قوم کو اللہم صلی علیہ و محمد محمد محمد